اسلام علیکم میں محسن افزال لائیو وید محسن ننال جنابی علی آج ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے جو ساڑے ایسٹر ملک دے حالات نے میں تھوڑا یا پریشانہ تھوڑا یعنی کافی پریشانہ کہ ساڑے ملک اچھوکی ریا ہوئے کاروباری حالات ڈاؤن ڈاؤن جا رہے ہیں بلکل تھلے جا رہے ہیں سیلنا بلکل تھلے چلیے گئے ہیں کاروباری چیزاں جریہاں سی اپنی دیکھو تھا میں کھال دیتا ہاں نا اس کھال تو جانتے پہلے میں حاجی اسمان صاحب نے گل کرنا چاہاں گا کیمرے نا موں میں حاجی اسمان صاحب اللہ کارنا ہوا اے ایلو آئی صاحب حاج صاحب کی تسی کاروبار دے بارے کچھ گل کرنا چاہو گے ملک دے بارے جو معاملہ تو اورے نے کچھ دسنا چاہو گے کیا پترا گال پتا کیے گورمن نو گور چر کرنا چاہید ہے کہ آپ اسی مل کے فیصلے کارلن ہر پاس سے افراد افرید بھئی یہ ملک بدنام ہو رہا ہے پاکستان بدنام ہو رہا ہے اے نا سوچنا چاہید ہے چند لیڈر نے بڑے جی عمران ہان ہو گیا شباہ شیف ہو گیا آپ اسی بہیو نیوے پہیو کچھ نہیں ہوں دا نہیں تعدیز تا کر دیا ملک دے بارے سوچو گے گریب عوام دے بارے سوچو حالس چیز تو محروم ہون دی جا رہی ہے دنیا دو نمبری بات دی جا رہی ہے کتوں پائیے یار میرا شوگ مال نو میرا شوگ مال میرا دل کرتا ہے مال نو خالس چیز جا رہے ہر چیز ہے انہیں وہ پترا بڑاں دیلی کلو بڑاں پائی دنے میں چھے کیا بات دیلی کلو بڑاں پائی دنے اٹھانہ سور پر دی کلو گریئے اٹھانہ سور پر دی کلو گریئے ناظرین دے 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 پیو تسی شوگ ہے پترا شوگ ہے انہیں شوگ میں تے شوگ پان لانگا گریب بڑاں کی کرے پترا کلو بڑاں پائی دنے نہ کرے سارے بڑاں میں کی ہوگی کیا بات کیا بات ہے اس حاب چھا گئے ہوں نائے دیب کیا نہیں ہوں میں دہنا بھیا دہنا بھیا دہنا بھیا کلو دارے کلو گری دلی پائی دئیے نال گری پائی دئیے دیائے تیائی صاحب تسی اے بڑی قر لے کے تسی اوفورڈ کر لے اندھے ہوا بڑی قر لے اے میرا شوگ دی بہنل تسی شوگ دی بہنل تسی شوگ دی مہنل تہو اور اندے پیا کچھ لی ہے لوگ کے دو نمبری چاندے نے سارے ہر پاسے دو نمبری ہر پاسے دو نمبری ہے تو تسی کی میسیج دینا چاہو گے گورنمنٹ نے کوئی بہترین یا آپس ہی مل کے بیان آپس ہی مل کے بیان نہ کسی بار دی گال سنن ساڑے پاکستان سارا کشی سارا کشی عوام نو ایک نمبر کام دے پاسے لادن دودھ شد شہد ہر چیز ایک نمبر چیزے پچھے لان دو نمبر جینا ویچے یا کرے کام انہوں سزائے موت دیتی جائے زبردست زبردست ریٹ ہون چیزیں ریٹ ہون پتھا بیکھو آ جار ہے سڑے چاہ سا مانے کنک آ رہی ہے جی اسٹالہ جینا چنگیانا اسٹالہ دو سو اسوے مانے اترا ڈانگلی کی کرنے ڈنگل پالا کی کرنے ہر طرح کے گزارہ کردے نے ہو کر یہ کر وہ کر انتے رول بھول کے کردیا جا کے مرمور جانے میں گورنمنٹ مرگی فارمال توجہ کرے ہر نکے نکے کام نہیں ہے بڑے 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 بزنس نے صحیح صحیح چل جاؤ یورپ چل جاؤ اسٹیریا چل جاؤ اس کام ایک بڑا رپیہ ہے جی جی گورنمنٹ ایک نمبر مانو تے آپ تجرید ہیں دی اپنے کلور پر یہ لاغے دیں دی یہ نہیں یار فارمنگ فارمنگ بڑے باری کنک ایک نمبر ہوئے جی رہا بھی کام میں سبزی یہ وہ ہر چیز گورنمنٹ وجہ کردی کہ ساری عوامل ایک نمبر سمان جا رہے کیا بار؟ لیکن نہیں گورنمنٹ بس اپنے ہاتھیں پورے کرنے نے آپس لرائی چکرے کہ ہانو اندر صرف گریب مواما ماردی پہی ہے تو حجہ کرنی چاہی دی پوترا تو حجہ کرنی چاہی دی اور کیے نا کہ یہ نیا سیسے تغرے تھوڑیاں جو جی کہ سارے کوئی بار بزنس یا کوئی بار ایسے تو جاسے باگ ایسے ہی پترہ ہی کام کرنا ہے بھجہ ہی سامیانے گامہ ہی سامیانے دودھا ہی کام کرنا ہے جے جے انہیں میں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ پاکستان رہے ہیں پاکستان کے حلاجنے مرضی حراب تو حراب ہیں اسی سے پھیلنے دے جو گئی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اے محی بے وطنی آئی سب ڈاڈی کہ جلات اسی سروائیف کر دے بیو دل دوکھی ہے آپ پہل رائی رفنے پہ نہیں بیتے پہ گریب عوام کی کرے گی نہیں کرے گی مرن مکن جو مرضی اور اسی سچے دے ہو چھوٹا اور یار جاؤ سالر ارضام میں چھوٹا آئے ہائے یار تعدیر میرے بانی ہے کچھوں کچھ گریب لوگاں سے کہ وہ جو کے پیسے نہیں روٹی جو کے پیسے نہیں ہمارے ہی عوام کو پیا تھوڑا جا احساس تھوڑا جا احساس کرو بچے سکول تو مغلوم ہو رہے نہیں سکول جا پا رہے اللہ لے ہو تلیم تھلے ڈگھ دی جا رہی ہے گریب کتھوں فیصہ دے گا پاپ پانزار بچے دی صحیح کہہ رہے بچے یونی فرم کتھوں بچے نے سکول جانا ہے داس پنجھے پہلے ارپیہ جو گزارا رہے تھے دوڑ پہ ہی گزارا رہے تھے بچہ بھی سو سر پہ مانگ دا ہے کتھوں دے گیے گورنمنٹ سوڑنا چاہیے سوڑنا چاہیے اللہ پاک کو نام محسن فتر اللہ پاک کو نام بھی دی نہیں رب انشاءاللہ کوئی ایسا لیڈر لے گا جینا تختہ پدر دے گا انشاءاللہ دعا کرو تسی نیک انسان اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے تساڑے ملک بنے اللہ علیہ اللہ محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تر رابینو ہمیں نہیں ہتم ہوں دے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کیا متا کیا ملک رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لے آپ اترہ چھاڑی آج دھکی ہیں اچھا ہاں جی سنگیہ تو ساتھی اور تسی حاجی اسمان صاحب دے ویوز سنے انہ دی گلہ سنیاں انہ نے اپنے ماملہ تردینا ڈسکس کیتے کیونکہ وہ بلکل سچ بیان کر دے میں نے کہ جو ماملہ تے کاروباری ہو گئے نے اور بہت ہی زیادہ مشکل تے بہت ہی زیادہ کٹنائیاں پیدا ہو گئی انہیں تے گورمنٹ نو سوچنا چاہیدہ ہے کہ کسنا اپنی گورمنٹ نو ہینڈل کرنا ہے تے کسنا اپنے ماملات نو بہتر کرنے نے تے دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑھے ملک تے جلد تو جلد حالات بہتر کریں تے آسانیاں پیدا ہون تے اللہ حافظ لائف وید موسین دنال آگلی کی نیوز تے ضرور دس آنگے اللہ حافظ اللہ حافظ